السلام علیکم والنور ٹیو میں خوش آمدید عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکانومس میکزین ہر سال اپنا نیا ایڈیشن نکالتا ہے جس کی کور پیج پر وہ آنے والے سال کے لئے کچھ پرڈکشن کرتا ہے یہ پرڈکشن تصاویر کے ذریعے کی جاتی ہیں ویورز ہر سال کی طرح اس سال بھی دا کورنومس میکزین نے اپنا نیا شمارہ دوہزار چوبیس کے لئے کور پیج پرنٹ کر دیا ہے جس پر دی گئی تصاویر کی مدد سے ہم ان تمام میسٹریز کو ڈی کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ایکانومس میکزین والے ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں تصاویر کی مدد سے تو چلیں ویورز اس کو شروع کرتے ہیں ویورز اس ایکانومس کروپ کو جو کنٹرول کرتا ہے اس کو روت چائلڈ بلڈ لائن کہا جاتا ہے یہ روت چائلڈ بلڈ لائن کیا ہے ایلومیناٹی کے تیرہ خاندان ہے ویورز ایلومیناٹی کے تیرہ خاندان ہیں جس میں سے ایک فیملی روت چائلڈ بلڈ لائن بھی ہے جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہ سب کچھ وہاں سے کنٹرول کرتے ہیں ایکانومس والوں نے جو پورا سال کرنا ہوتا ہے وہ یہ اپنے میکزین کے کور پیج پر پرنٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کارما پر یقین رکھتے ہیں ان کا قیدہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کو بتائے بغیر کچھ برا کریں گے تو ان کے ساتھ بھی برا ہی ہوگا لیکن یہ اگر دوسروں کو بتا دیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اگر وہ ان پر یقین نہ کریں اور ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو یہ اس کا ذمہ دار خود کو نہیں ٹھہراتے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو وانڈ کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں سنا اس میں ہمارا کہہ دوش اور یہ اس کی اپنی علتی ہے سب سے پہلے The Economist Magazine کی یہ عبارت The World Ahead ویورز یہ تیرہ آلفابیٹ یا تیرہ کریکٹرز پر مشتمل ہیں اور الومیناٹی کے کل تیرہ خاندان ہیں اور یہ کریکٹرز یا یہ آلفابیٹس الومیناٹی کے تیرہ خاندانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے کور پیٹ کی تصویر کو دیکھیں تو یہ سرکل یا دائرے میں ہیں جو کہ پوری دنیا اور زمین کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس سرکل کے اندر دی گئی تصویر اور سائنس کو اگر صحیح طریقے سے سمجھ کر ڈیکوڈ کیا گیا تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ان الومیناٹی والوں کے کیا پلانس ہیں سب سے پہلے ہم اس سرکل کو دیکھیں گے تو یہ ارث کی شکل میں ہے اور ساری دنیا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس تصویر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ٹوٹل آٹھ سیکشن پر مستمید ہے اور ایک سیکشن اس کے درمیان میں ہے جسے ہم نوہ سیکشن کہہ سکتے ہیں اس سرکل میں استعمال ہونے والے رنگوں کو دیکھیں اور اس تصویر کو اگر ہم ٹوٹل چار حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو یہ پلس کا سائنس بنتا ہے پھر اس تصویر میں جو رنگ استعمال ہوئے ہیں وہ سرخ سفید اور نیلا ہیں پلس کا نشہ سرخ سفید اور نیلا اس میں موجود آٹھ سیکشن اور نوہ اس کا سینٹر یہ سب ملا کر برطانیہ کے جھنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ برطانیہ کے جھنڈے کے آٹھ سیکشن بنتے ہیں پھر اس میں اوپر والے حصے میں دیا گیا سینڈ کلوک جسے پرانے وقتوں میں ٹائم مابنے یا جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کی شیپ بھی آٹھ کے نشان کی طرح ہے یہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے ہے یہ دنیا کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گی جو کہ ایک گمراہ کن کونسپٹ ہے پھر اس تصویر کے بلکل سینٹر میں جسے آپ نوہ سیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ایک پیلٹ باکس کھایا گیا ہے جس سے مراد ساری دنیا میں ہونے والے انتخابات یا ووٹنگ ہے جس میں انکلوڈڈ پاکستان امریکہ اور تائیوان میں ہونے والے انتخابات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کے اوپر ایک چھے خانوں والی ہیکساگون بنائی گئی ہے اس کا مطلب اسرائیل کی جھنڈے پر بنا ہوا ڈیویڈ سٹار ہے جو کہ ٹپل سکس کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ ڈیمن کا سائن ہے یعنی شیطان اور شیطانی ارادوں کو ظاہر کرتا ہے یہ سب تصاویر نیو ورلڈ آرڈر کو بھی شو کر رہی ہیں جیسا کہ اس تصویر میں ٹائم جار دکھایا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پرانا ورلڈ آرڈر ختم ہونے جا رہا ہے اور نیا ورلڈ آرڈر جاری ہونے کی تیاری میں اس کے علاوہ ویورز اگر آپ اوپر دیکھیں تو سینڈ جار کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس طرف سے ایک طرف سے یہ فاختہ جو کہ امن کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری طرف سے ویپنز جو کہ خانہ جنگی کو ظاہر کرتے ہیں پھر اس طرف بلو خانے میں پوٹین کی تصویر ہے جو کہ بلو رنگ میں ہے اور یہ بلو رنگ تھنڈا کا اظہار کرتا ہے یعنی امن قائم ہو سکتا ہے اور دوسری طرف ریڈ خانے میں زولنسکی کی تصویر ہے اور ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈ کلر غصے خطرے یا جنگ کو ظاہر کرتا ہے پھر پوٹین کے اوپر ٹرمپ کی تصویر ہے جس پر ایک سوال یا مارک لگا دیا کیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ٹرمپ پوٹین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا اور ان دونوں ممالک میں دوستی ہو جائے اور روس کی جنگ ختم ہو کر امن قائم ہو جائے جبکہ دوسری طرف یوکرین کے صدر زولنسکی کے اوپر ایک عورت کی تصویر ہے جو کہ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا ملونی کی ہے جو زولنسکی کی ابھی تک جنگ میں مدد کرتی رہی ہے یہ ٹائم جار یا آور گلاس نیچے دیئے گئے بیلٹ باکس سے جڑا ہوا ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا آگے جنگ ہوگی یا آمن قائم ہوگا اس پر بنائی گئی ٹرمپ کی تصویر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ سرکل میں میڈل ایسٹ کے لیے گرہن کی طرح ثابت ہوگا یعنی میڈل ایسٹ کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اور آنے والے وقت میں مختلف جگہوں پر میڈل ایسٹ میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں پھر اس کے نیچے والے خانے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ریڈ اور بلو وکس شپنگ اور ٹریڈنگ کو ظاہر کرتے ہیں اور اس ٹریڈ کا برائے راست تعلق جس ملک سے بن رہا ہے وہ چائنہ ہے پھر اس کے ساتھ یہ بلیک حصے میں دو زگ زگ لائنیں دکھائی گئی ہیں جن میں سے ایک ریڈ ہے اور دوسری وائٹ ریڈ والی لائن چائنہ کے جھنڈے اور اس کی کرنسی کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری والی وائٹ لائن پاؤنڈ سٹیلنگ یورو اور ڈالر کو ظاہر کرتی ہے اس میں ڈالر اور پاؤنڈ جس خانے میں ہیں اس میں کرنسی سائن اوپر جا رہا ہے جبکہ جس خانے میں یوان اور یورو ہیں اس میں کرنسی ڈاؤن جا رہی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یوان اور یورو زوال پسیر ہو سکتا ہے کیونکہ ان خانوں میں کرنسی ڈاؤن جا رہی ہے یہ تجارت کے اتار شرحاؤ کو بھی ظاہر کرتا ہے کرنسی گرنے کی وجہ سے چیزیں مزید مہنگی ہوں گی اس سے نیکسٹ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے جو کہ الومیناٹی یا دجال کی آنکھ کو ظاہر کرتی ہے یا دجالی تنظیموں کو ظاہر کرتی ہے اس کی چاروں جانب الگ الگ حصوں میں چار دماغ کی تصویریں بنی ہوئی ہیں جن میں ریڈ اور بلو کلر کی تاریں ہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کرنے کا بتا رہی ہیں اور اس کو ظاہر کر رہی ہیں جس کا کنٹرول الومیناٹی گروپ کے ہاتھ میں ہے وہ فریکونسی کے ذریعے یک مشت کبھی لوگوں کو خوش کریں گے کبھی غمگین کریں گے کبھی جذباتی کریں گے کبھی جنونی بنائیں گے لوگوں کو ایسے لگے گا جیسے وہ نفسیاتی مسائل میں گرفتار ہو گئے ہیں یا وہ پاگل ہونے کے قریب ہیں وہ دیفرنٹ طریقوں سے جیسے ویڈیو کلپس کے ذریعے اور مختلف پوسٹوں کے ذریعے لوگوں کو اچمبے میں ڈالیں گے یہ دجالی آنکھ ٹی وی سکرین موبائل یا کمپیوٹر سکرین کو شو کر رہی ہے یہ تاریں ریڈ سرکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور نیچے آتی ہیں ریڈ سرکل خطرے کا نشان ہے اور نیچے یہ جو بائیڈن کی تصویر ہے اس کے ساتھ جڑتی ہیں جو کہ امریکہ کے صدر ہیں اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے دماغوں کو امریکہ کنٹرول کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے یعنی لوگوں کے منٹل ہیلتھ کا ذمہ دار امریکہ ہے یہ مختلف فریکونسز اس کا استعمال کر کے لوگوں میں جذباتی پن کے ذریعے سیول وار کروانا رجیم چینج کروانا فرقہ برانا فسادات اور ایتھنک کانفلکٹ پیدا کر کے یعنی جو رہا فیائی تاثبات کے ذریعے حالات خراب کرانا جیسے کام کر سکتے ہیں ان فریکونسز کے ذریعے یہ ایسا گناونا کھیل کھیلیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے اپنے جذبات خود آپ بھی کنٹرول میں نہیں ہیں ایسا بھی ہوگا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں اور جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو ایک چپ لگائے گا آپ کے برین میں یا آپ کے ہاتھ میں جو کہ آپ کے متعلق ہر ایکٹیوٹی کو ان کے دارے اختیار میں دے دے گی اب اگر نیچے دیکھیں تو سب سے نیچے دو ممالک نظر آ رہے ہیں ایک ساؤتھ امریکہ اور دوسرا مختلف آئیلینڈز کی اکاسی کر رہا ہے یہ سب ممالک امریکہ اور چائنہ سے افیکٹ ہوتے ہیں چائنہ چونکہ تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے اس لیے وہاں ہونے والے الیکشنز کی پوری خبرگیری رکھتا ہے اس کے ساتھ اگر سب سے اوپر دیکھیں تو دونوں طرف سپیس کرافٹ بنے ہوئے ہیں اس طرف ناسا کا مون میشن ارتمیس دکھایا گیا ہے دوسری طرف انٹرنیشنل سپیس سیشن دکھایا گیا ہے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ریشیا انٹرنیشنل سپیس سیشن کا حصہ نہیں رہے گا ریشیا انٹرنیشنل سپیس سیشن سے اپنی پارٹنرشپ ختم کرتے گا نیچے ریڈ باکس میں چائنہ کا صدر ہے جو ریڈ اگین خطرے کا نشان ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرنسی اور ٹریڈنگ گرنے سے چائنہ میں کا مغوصہ بڑھ سکتا ہے جبکہ ان کا زیادہ تروجان الیکٹرک کارز اور گاڑیاں کی طرف رہے گا اس کے علاوہ چائنہ لیتھیم بیٹریز بنانے بر بھی توجہ دے گا اور اگر چائنہ اپنی مصنوعات دنیا کو نہ بیچے اور دنیا سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک دفان آ جائے گا اور مہنگائی کا گراف بڑھتا جائے گا جس سے اکانمی سلو ہو جائے گی دوسری سائٹ پر اگر دیکھیں تو بائیڈن بلو باکس میں ہے امریکہ وینڈ انرجی پر توجہ دے گا اور آنے والے وقتوں میں اسی پر انصار کرے گا اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی لیتھیم بیٹریز اور لیتھیم سلفر بیٹریز بنانے پر توجہ دے گا اس سے اوپر یہ ہریکن کا نشان ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ کی طرح امریکہ کو اس سال بھی ہریکنز کا سامنا کرنا پڑے گا امریکہ موسموں کو بھی کنٹرول کرتا ہے امریکہ اور چائنہ کے صدور کی چہروں کے روح ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے اختلافات اگلے سال بھی برقرار رہیں گے جبکہ روس اور یوکریئن کے صدر آمنے سامنے ہیں اور ان میں صلح ہونے کے چانسز ہیں آنے والے انتخابات میں ٹرمپ امریکہ کا صدر بن سکتا ہے آنے والے سال میں اہم حوالجات موسم بہار اور خزان کے چاند گرہن کے دورانیے ہیں جن کی قریب بہت سے موالک میں صدارتی الیکشنز ہو رہے ہیں یہ وہی ہیں جو ہمیں چاند کے مراحل کی شکل میں خاکے پر دکھایا گیا تھا دونوں سورج گرہن جیسی پوزیشن کے ساتھ ہوں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں فوجی امر کو ترجیح دی جائے گی جب دوسری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے اتحاد بنائے جائیں گے تمام موالک آنے والے سالوں میں ایک شدید بہران کی تیاری کر رہے ہیں اور افراد زر کو بجھانے اور کرزوں کو معاف کرنے کی کوشش میں فوجی تنازات فطری ہیں اس لیے فیلحال چین کی شرکت سے تیسری عالمی جنگ کے ناغذیر ہونے کے امکانات واضح ہو رہے ہیں جس کے لیے تمام ملک اس وقت تیاری کر رہے ہیں چائنہ کے صدر زی اور امریکہ کے صدر بائیڈن کے درمیان حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں خبروں سے بے وکوف نہ بنیں ان کے درمیان مذاکرات ہوں گے لیکن وہ صرف معاہدوں کی شکل تک محدود رہیں گے یہ تنازہ ختم نہیں ہوا اور تناؤ بڑھ رہا ہے سر ورک پر ان صدور کی تصاویر مختلف سمتوں کا اشارہ کر رہی ہیں اور وہ یہ بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ نصف کورا وہی ہے جس پر انڈونیشیا واقعہ ہے یہ تائیوان کے بارے میں آپ کے لیے ایک اہم اشارہ ہے کسی بہران یا جنگ کی تیاری سے پہلے سونے کے زخائر عموماً ایک طویل عرصے تک جمع ہوتے رہتے ہیں اور بہران کے مرحلے کے دوران قومی کرنسیوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے پرنسی چارٹ میں دکھایا گیا ہے پوٹن اور زلنسکی کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دوہزار چوبیس میں روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان تنازات کے خاتمیں کم از کم دشمنی کے خاتمہ کی امید پیدا کرتے ہیں آپ کو دنیا پر کم از کم ایک چک لگانے کی ضرورت ہے لہٰذا ان ہدایات کو نوٹ کریں جن میں صدور کے پروفائلز نظر آتے ہیں منطقی طور پر بائیں طرف دیکھنے والے ماضی کو دیکھتے ہیں اور دائیں طرف دیکھنے والے مستقبل کو دیکھتے ہیں اس لیے وہ ورژن جو بائیں طرف دیکھتے ہیں وہ دوبارہ انتخابات کے بعد اپنے عودوں پر رہیں گے اور شاید اس کے برقس جنوری میں چین میں انتخابات ہوں گے اور ان کے نتائج کی بنیاد پر ابتدائی نتائج اخص کرنا ممکن ہوگا کور کے حساب سے لوگوں کی توجہ انتخابات پر مرکوز رہے گی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ انسانیت کی قسمت کا انحصار کسی ایک امیدوار کی جیت پر ہوگا اس صورت میں مصنوعی ذہانت کو پروپیگنڈا مشین سے منسلک کیا جائے گا جو کہ اکثریت کی رائے کو کنٹرول کرتی ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے بیلٹ باکس کے بائیں جانب ایک آنکھ ہے جس کو دماغ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو دوہزار چوبیس صرف صدارتی انتخابات کے بارے میں نہیں ہے یہ ہر کسی کی ذاتی پسند کے بارے میں بھی ہے دوہزار بیس کی طرح آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ عالمی کارکردگی میں حصہ لینا ہے یا ایک آزاد اور خودمختار شریک تخلیق کار کے طور پر اپنی حقیقت میں رہنا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ بیدار نہ ہوں اور شعور کا محاصرہ ہوتا رہے میورز آپ سے گزارش ہے کہ زندگی کے لیے ایک منصوبہ بنائیں بشمول ایک بیک اپ پلان کے کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ ایک آنکھ والے ہمارا یا کسی کا کچھ بھی نہیں بکار ہوتے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریڈیڈ اپنی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کی بٹن کو صورت پائیں شکریہ